ہلو دوستوں جیسی اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں شبم گپتہ اور آج ہم لوگ یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں بھئیہ ہمارے ٹاپ ٹو ہنڈرڈ کوششنز جو کی ایڈی ایم سینڈ فریزز کے چل رہے ہیں اس کا پارٹ نمبر فائب ہم سب ہی کو پتا ہے کہ ایڈی ایم سینڈ فریزز ہمارے ایسے سی جیل مینز کے اگزائم کے لیے کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے خود کو میرے ٹیلی گرائم چینل سے نہیں جوڑا ہے تو یہ رہا بھئیہ اس کا لنک فٹا فٹ سے آپ یہاں پر خود کو جوڑ لیجئے یہاں پر میں آپ کو پروائیڈ کرتا ہوں روز انگلیش کے ایک فری پی ڈی ایف جہاں پر انٹونیم سینونیم ونورٹ سبسٹیوشن سینڈی ایم سینڈ فریزز اور بھی بہت کچھ سبھی چیزیں فری اف کاؤسٹ آپ کو یہاں پر ملتی ہیں ساتھی ساتھ آپ اپنے ڈاؤٹس بھی مجھ سے یہاں پر پوچھ سکتے ہیں دوستو ایک relevant information اور ہے اور وہ یہاں پر یہ ہے کہ بھائی جتنے بھی SSC, CGL سے related دوستو ویڈیوز نیچے دیئے گئے ہیں لنک سبھی کا آپ کو نیچے یہاں پر مل جائے کیونکہ ہم نے یہاں پر دوستو پلیلسٹ بیسیکل لیے create کی ہوئی ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ one by one سارے ویڈیوز کو یہاں پر دیکھیں اور with guarantee میں آپ سے یہ بول سکتا ہوں کیونکہ ایک ویک کے اندر 50% آپ کی performance میں improvement آئے گا ہی آئے گا اور maximum questions آپ کو اپنے paper میں میرے ویڈیوز سے دیکھنے کو ملیں گے as it is question دوستو whoo-whoo questions آپ کو وہاں پر دیکھنے کو ملیں گے یہ میرا challenge ہے اور یہ چیز کی میں guarantee یہاں پر لیتا ہوں ٹھیک نہ چلے دوستو انگلیش advantage کے نام سے میں یہاں پر خاص کر SSC, CGL, mains click video course بھی یہاں پر لے کر آیا ہوں جو کی بہت ہی structurally اور بہت ہی well researched content کے ساتھ میں میں نے یہاں پر اس کو prepare کیا ہے ویسے تو اس کی cost یہاں پر one triple nine ہے لیکن ترو 50 اگر code آپ یہاں پر لگاتے ہیں تو یہ آپ کو 50% discount میں یہاں پر مل جائے گا 30 گھنٹے سے زیادہ کہ یہاں پر lecture ہے assignment اور lecture کی PDF بھی ہے medium اس کا bilingual ہے اور سب سے بڑی بات 1000 سے اوپر questions یہاں پر solve کر آئے گئے ہیں ساتھی ساتھ doubt classes بھی میں یہاں پر آپ کی conduct کراؤں گا چلیں دوستو without wasting any time ہم لوگ یہاں پر move کرتے ہیں excuse me 100 questions ہم لوگ already یہاں پر discuss کر چکے ہیں question number 101 پہ ہم لوگ یہاں پر move کرتے ہیں راجو cut the guardian not by practicing what he preached تو ہم کو یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ بھائی یہ جو cut the guardian not یہاں پر لکھا ہے اس کا مطلب یہاں پر کیا ہوگا دوستو cut the guardian not کا مطلب ہوتا ہے remove the difficulty جب ہم کسی difficulty کو remove کر دیتے ہیں تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں cut the guardian not اب ہم لوگ یہاں پر دیکھیں کہ بھائی 102 میں ہمارے پاس یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے Anthony took a leap in the dark with his latest investment in the stocks ٹھیک نا Anthony took a leap in the dark with his latest investment in stocks اب یہ took a leap in the dark کا مطلب کیا ہوتا ہے took a leap in the dark کا دوستو یہاں پر مطلب ہوتا ہے took a risk جب ہم لوگ risk لیتے ہیں کسی چیز سے لیتے ہیں جب ہم کسی چیز سے لیتے ہیں risk لیتے ہیں ہم لوگ کیا بولتے ہیں took a leap in the dark تو وہ یہاں پر یہ بول رہا ہے کہ بھائی جو Anthony تھانا یہ جو basically یہ جو مہاشایت ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے investment کہاں کر دیا پورا کا پورا انہوں نے اپنا investment جو ہے تو کسی particular stock میں کر دیا ٹھیک ہے نا تو اب یہاں پر کیا ہوا وہ یہ بول رہا ہے کہ بھائی یہ بیسیکلی سب چیزیں بیسیکلی کیسی تھی یہ چیز تھی کہ بھائی اس نے تو risk والا یہاں پر کام کر دیا اس نے یہاں پر کیا کر دیا risk والا کام کر دیا ہی بات تو وہ یہاں پر بول رہا ہے Anthony took a leap in the dark مطلب Anthony نے کیا کیا risk لیا with his latest investment in stocks جو اس نے investment لگائی تھی وہ اس نے کہاں لگا دی stock مطلب share market میں اس نے لگا دیا ٹھیک ہے چلیں 103 پہ ہم لوگ یہاں پر move کرتے ہیں اور یہ یہاں پر کیا لکھا ہے casting pulse before us sorry before swing تو ہم کو یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ بھائی جو idiom یہاں پر لکھا ہے casting pulse before swing اس کا مطلب یہاں پر کیا ہوگا دیکھو اس سے لیٹے picture میں یہاں پر لگائی ہوئی اگر آپ کو سمجھ میں آرہا تو بہت اچھی بات ہے otherwise اس کا مطلب ہوتا ہے offering good things to undeserving people ٹھیک ہے نا اچھی چیز provide کر دینا کس کو undeserving لوگوں کو مان کے چلو کہ بھائی یہ کوئی particular یہ کوئی بھائی صاحب ہیں اور آپ نے ان کو dance india dance کا judge بنا دیا کیا یہ ہے اس لائک بلکل بھی نہیں ہے ہم لوگ یہاں پر کیا بولیں گے offering good things to undeserving people اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں casting pulse before swing 104 پہ آجائیں Saurab is putting the cart before the horse by purchasing furniture before buying a house اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ بھائی putting the cart before the horse کا مطلب کیا ہوتا ہے putting the cart before the horse کا مطلب ہوتا ہے doing a thing in the wrong way کسی چیز کو غلط طریقے سے کرنا ٹھیک ہے نا یہاں پر کیا ہوئے بھائی وہ یہ بول رہا ہے کہ بھائی صورب نے اپنا گھر تو خریدہ نہیں یہی بات تو یہاں پر بول رہا ہے اس نے گھر تو خریدہ نہیں اور گھر خریدنے کے پہلے اس نے یہاں پر کیا خرید لیا بھائی گھر خریدنے کے پہلے اس نے یہاں پر furniture خرید دیا تو یہ ایک طریقے سے کیا ہے یہ غلط طریقے سے اس نے کام کیا ہے ٹھیک ہے نا یہ بات تو یہاں پر بتانا چاہ رہا ہے 105 پر آ جائیں a ladies man یہ کئی باری پیپر میں آتا ہے دوستو a ladies man کا مطلب ہوتا ہے a lover of woman company چلیں 106 پر ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں many politicians in our country are not fit to hold a candle to مہاتمہ گاندی یہ بہت زیادہ important ہے کئی باری پیپر میں آتا ہے ٹھیک ہے نا not fit to hold a candle to مہاتمہ گاندی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ adms and phrases تو ہوتے ہیں پیپر میں آتے ہیں ان کو پوچھنے کا طریقہ examiner کا الگ الگ ہوتا ہے اور ہمارے sessions کی خاص بات یہی ہے کہ سارے جتنے بھی ہمارے پاس probable questions بن سکتے ہیں جو آنے والے ہیں اور جتنے type کے بن سکتے ہیں سبھی کے سب ہی ہم نے ہاں پہ ڈسکس کیے ہوئے ہیں many politicians in our country are not fit to hold a candle to مہاتمہ گاندی بھائی not fit to hold a candle to کا مطلب محلوم ہے کیا ہوتا ہے بھائی اس کا مطلب یہاں پر ہوتا ہے equal مطلب کیا ہے کہ بھائی بہت سارے نیتا گڑھ ہیں ایسے راج نیتا ہیں ایسے politicians ہیں وہ مہاتمہ گاندی جی کے برابر مطلب نہیں ہیں یہ بات تو یہاں پر بولنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے نا کہ بھائی بہت سارے ایسے نیتا وغیرہ ہیں بہت سارے راج نیتا ہیں جو کہ مہاتمہ گاندی جی کے برابر نہیں ہیں ان کے equal نہیں ہیں 107 پہ آجائیں What acted Sonu Sood on to become a social worker Sonu Sood کے بارے میں مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو بلکل hot topic ہے Corona کے case میں Covid-19 کے case میں اس وپریت پریشتیتیوں میں بھی Sonu Sood جی نے کتنی مند کری ہے ہم سبھی لوگ یہاں پر جانتے ہیں تو وہیں سے میں نے یہ example بنایا ٹھیک ہے نا What acted Sonu Sood on Actually کیا ہوتا ہے نا یہ ہمارے پاس فریز ہوتی ہے Ag someone on Ag someone on تو یہاں پر someone کی جگہ میں نے نا Sonu Sood basically آپ دیکھو یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے تو Ag someone on کا مطلب ہوتا ہے کسی کو urge کرنا کیا کرنا force کرنا اندر سے ٹھیک ہے نا What acted Sonu Sood on to become a social worker تو یہ پوچھ رہا ہے کی بھائی Sonu Sood کو کس چیز نے urge کیا کیا کی بھائی ایک social worker بن جائے 108 پر آتے ہیں Gurnu is generally passed by the faults of his subordinates اب آپ یہاں پر یہ دیکھو کی پاس بھائی کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو پاس بھائی کا مطلب ہوتا ہے overlook کرنا یا کرنا overlook کرنا مطلب دھیان نہیں دینا کسی چیز پیسی مطلب basically ایسا ہوتا ہے بھائی وہ یہ بول رہا ہے کہ Gurnu is generally passed by مطلب overlooked the fault of his subordinates تو وہ یہاں پر یہ بول رہا ہے کی بھائی overlook یہ جو پاس بھائی ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے overlook کرنا سب سے بڑی بات میں ہندی میں آپ کو بتاؤ اندیکھا کرنا کسی چیز کو کیا کر دینا اندیکھا کر دینا تو یہ بات ہو یہاں پر بتانے کی کوشش کر رہا ہے اندیکھا کر رہا ہے ٹھیک نا چلے 109 پر آتے ہیں the director of the film accepted the deal after the representative greased his palm greased his palm کا مطلب مال میں کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے bribed him with money ٹھیک نا bribed him with money مطلب کیا کرنا رشوت دے دینا وہ بھی کس چیز کے format میں پیسوں کے format میں 110 پر یہاں پر آتے ہیں to wash once dirty linen in public یہ تو کئی باری پیپر میں آتا ہے جو بچے پہلے دے چونکہ ان کو معلوم ہوگا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو criticize جو کسی کا nature جو ہوتا ہے نا کسی particular انسان کا nature اس کا کیا کرنا اس کی آلوچنا کرنا اس کو کیا کرنا criticize کرنا کہاں پر public میں کسی بندے کا کوئی nature ہے ٹھیک نا کسی بندے کا کوئی nature ہے چلو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اس کو کیا آتا ہے اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اس کی اسی نیچر کی میں برائی کروں کہاں پر basically public میں تو اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے to wash once dirty linen in public کسی particular انسان کی جو نیچر ہے اس کو criticize کرنا اس کی برائی کرنا کہاں پر public میں اس کو کیا بولیں گے to wash once dirty linen in public next ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں The incident was conveniently swept under the carpet by the concerned authorities ٹھیک نا بھائی یہاں پر دیکھو جو swept under the carpet لکھا ہوا ہے ٹھیک نا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب اس کا مطلب بسیکل ہوتا ہے concealed concealed کا مطلب معلوم ہے کیا ہوتا ہے دوستو concealed کا مطلب ہوتا ہے hide کرنا hide کرنا مطلب چھپانا اس کا مطلب یہاں پر کیا ہو جائے گا چھپانا 112 پر آتے ہیں the joyous family decided to bring out the red carpet to welcome their son home بھائی یہاں پر دیکھو to bring out the red carpet کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا وہ کافی سارے shows وغیرہ ہوتے ہیں tv میں آتے ہیں reality shows وغیرہ بھی کافی سارے آتے ہیں award function بھی ہمارے پاس کافی سارے ہوتے ہیں وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا بھائی ہے دیکھو red carpet یہاں پر پھوری طرح سے بچھا ہوا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہاں پر کیا ہوتا ہے to bring the red carpet کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو آپ کسی occasion کو celebrate یہاں پر کر رہے ہو ٹھیک ہے 113 پر آتے ہیں students found it hard to go at equal speed with the teacher یہ بہت زیادہ important ہے کیونکہ میں یہاں پر سمجھانے والا ہوں آپ کو ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ important ہے students found it hard to go at equal speed with the teacher پہلے آپ یہاں پر دیکھو کہ go at equal speed کا مطلب یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر سب سے بڑی اس question کی بات یہاں پر یہ ہے جو اس کے مطلب ہے نا یہ سارے کے سارے یہاں پر phrasal verb کے format میں دیئے ہیں یہ سارے کے سارے نا یہاں پر phrasal verb کے format میں دیئے ہیں اور اس type کے questions بھی آتے ہیں تو ہم کو phrasal verb کا مطلب یہاں پر معلوم ہونا چاہئے phrasal verb کا مطلب ہم کو معلوم ہونا چاہئے دوستو phrasal verb ہو گیا آپ کی preposition ہو گئی active voice passive voice ہو گیا direct indirect آپ کے پاس basically ہو گیا ہے اور جتنے بھی error والے آپ کے پاس یہاں پر questions آتے ہیں اور آپ کے پاس جتنے بھی سب دوستو ہیں آپ کے پاس جتنے بھی questions آتے ہیں ان سبھی کے اوپر relevant videos میں already YouTube پر ڈال چکا ہوں تو آپ وہاں سے اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو وہاں سے پڑھیں اس کو وہاں سے revise کریں وہاں سے سارے videos کو دیکھیں نیچے description میں ہمارے پاس سارے link یہاں پر ہم نے دیئے ہوئے ہیں کیونکہ بات یہاں پر یہ ہے میں آپ کو challenge کر رہا ہوں تو پھر سے کی آپ کو maximum questions میرے concepts یا میرے videos سے دیکھنے کو ملیں گے اس بات کی یہاں پر guarantee ہے اب آپ یہاں پر یہ دیکھو کی بھائی go at equal speed with اس کا مطلب یہاں پر کیا ہوگا اس کا مطلب یہاں پر آپ نہیں جان پائیں گے تب تک آپ کو phrasal verb کا مطلب نہیں پتا ہوگا تو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کی جو keep up with ہوتا ہے keep up with یہ ہمارے پاس ایک ایسا phrasal verb ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے go at equal speed with مطلب جس speed سے teacher پڑھا رہا ہے اسی speed سے کون پڑھ رہے ہیں students بھی بیسیکل یہاں پر پڑھ رہا ہیں ٹ.'"Steھرج نہیں یہاں پر میں لگ دیکھتا ہوں teacher اور اس کے نیچے یہاں پر کیا لکھا fighting students یہاں پر لکھا ہوا ہ ہے keep up with کا مطلب ہوتا ہے go at equal speed with مطلب جس speed سے teacher پڑھا رہے ہیں اسی speed سے students بھی ہاں پر پڑھ رہے ہیں یہ ہوتا ہے keep up with کا مطلب لیکن باقی تینوں کا مطلب کیا ہوتا ہے باقی تینوں کا مطلب کیا ہوتا ہے get away from کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو get away from کا مطلب ہوتا ہے جب آپ نے کچھ غلط کیا ہے ٹھیک ہے نا آپ کو punishment ملنی چاہیے ٹھیک ہے نا لیکن آپ نے کیا کیا آپ punishment سے بچ کر کے نکل گئے آپ punishment سے بچ کر کے آپ کیا ہو گئے آپ نکل گئے آپ نے کچھ غلط کیا ہے اور آپ کو punishment ملنی چاہیے لیکن آپ وہاں سے escape کر کے نکل آپ وہاں سے اسکیپ کر گئے یا آپ وہاں سے بچ کے نکل گئے تو ہم لوگ وہاں پر کس چیز کا استعمال کرتے ہیں get away from کا اب put up with کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو put up with کا مطلب ہوتا ہے tolerate کرنا کیا کرنا tolerate کرنا اب d کا مطلب یہاں پر کیا ہوتا ہے d یہاں پر کیا گیا ہے race against race against کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس time کی کمی ہے اور آپ کسی particular کام کو بہت ہی جلدی جلدی یہاں پر کر رہے ہو یہ ہوتا ہے race against کا مطلب ٹھیک ہے نا چلے 114 پر آتے ہیں it is difficult to have a sensible discussion with sanjay as he flies off at a tangent flies off at a tangent اس کا مطلب یہاں پر کیا ہوگا دوستو اس کا مطلب یہاں ہوتا ہے starts discussing something irrelevant مطلب ایسا کچھ آپ discussion کرنے لگو جو کی irrelevant ہے جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے چلے 115 پر یہاں پر آتے ہیں they had batter batten down the hazards okay the weather is unpredictable بھائی batten down the hazards کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے یہ تو پیپر میں اکثر یہاں پر پوچھا جاتا ہے تو 115 کا یہاں پر آنسر ہوگا prepare for a difficult situation کسی difficult situation کیا کرنا prepare کرنا تیاری کرنا ٹھیک ہے نا چلیں یہاں پر یہی بات تو بول رہا ہے کہ بھائی یہ جو weather ہے جو weather ہے جو موسم وغیرہ ہے یہ unpredictable ہے کچھ بھی ہو سکتا بہتے یاندھی آسکتی توفان آسکتا ہے بھارش آسکتی ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو پہلے سے ہی اس چیز کی preparation یہاں پر کرنی چاہیے 116 پہ یہاں پر آتے ہیں سیلرز نیل دیئر کلرز تو دیئر ماسٹ بھائی نیل دیئر کلرز تو دیئر ماسٹ اس ایڈی ایم کا مطلب یہاں پر کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے decided not to abandon the ship اب آپ یہاں پر یہ دیکھو کیوں کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی اس ٹائپ کے ہمارے پاس جو سینٹینس oriented questions ہوتے ہیں کیونکہ یہ سینٹینس میں استعمال کیا گیا ہے اور یہاں پر کیا ہے یہاں پر سیلر کا استعمال کیا گیا ہے بھائی سیلر کا ڈائریکٹل لنک کس سے ہوتا ہے ship سے یہاں پر اس کا لنک ہوتا ہے بھائی ship پر ہی تو جاتے ہیں کون سیلر تو یہاں پر یہ بولا ہے the sailors nailed their colors to their mast ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہاں پر کیا ہوتا ہے nail their colors to their mast کا مطلب کیا ہوتا ہے decided not to abandon ship abandon کا مطلب یہاں پر کیا ہوگا فٹا فٹ سے مجھے آپ یہاں پر بتائیے بھئی ہے comment کریں اور آپ مجھے یہاں پر یہ بتاؤ کہ جو abandon ہوتا ہے abandon کا مطلب یہاں پر کیا ہوتا ہے یہ جو abandon یہاں پر given ہے تو بھائی ہے abandon کا مطلب یہاں پر کیا ہوتا ہے آپ ضرور مجھے یہاں پر comment بھی کریں بھائی abandon کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا abandon کا مطلب کیا ہوتا ہے abandon کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی ہے اس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا اس کا مطلب یہاں پر ہوتا ہے چھوڑ دینا یہ ہوتا ہے ابنڈن کا مطلب تو یہاں پر یہ بولا ہے کہ بھائی جو سیلر ہیں ٹھیکے نا جو ناوک ہیں انہوں نے کیا سوچا کہ بھائی یہ جو ہمارا شیپ ہے نا اس کو ابھی ہم لوگ چھوڑیں گے نہیں ٹھیکے نا چلے موف کرتے ہیں 117 پر he must work with all his might and mean otherwise he cannot succeed یہ تو بہت ہی زیادہ آسان ہے بھائی all his might and mean کا مطلب ہوتا ہے with full force پوری طاقت کے ساتھ میں 118 پر موف کرتے ہیں to spill the beans یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں بہت ہی آسان ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے to reveal secret information 119 پہ یہاں پر آتے ہیں the principal called the late comers to his room and delivered a curtain lecture on the subject of late hours بھائی یہ curtain lecture کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ curtain lecture کا مطلب یہاں پر کیا ہوگا curtain lecture کا مطلب یہاں پر کیا ہوگا curtain lecture کا مطلب یہاں پر ہوتا ہے cautionary talk given in private if you have a cautionary کا مطلب یہاں پر کیا ہوتا ہے دوستو سب سے پہلی بات تو یہاں پر یہ دیکھو کہ بھائی یہ caution کا مطلب یہاں پر کیا ہوتا ہے ٹھیک کہ na caution کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی جس چیز سے آپ کو ساوڑھان رہنا ہے جس چیز سے آپ کو کیا رہنا ہے ساوڑھان رہنا ہے اور بھائی caution سے ہی ہم نے یہاں پر کیا بنا دیا cautionary بنا دیا تو اس نے بھائی یہاں پر کیا کیا principle نے کیا کیا جتنے بھی late comers تھے جو late آئے تھے اس کو انہوں نے کیا کیا ایک سافدھانی پور وقت ٹھیک ہے نا کیا دیا اس نے جو لیٹ آنے کی جو اسٹڈیونٹ کی جو کلا ہے نا اسٹڈیونٹ کیا کرتے ہیں بہت سارے اسٹڈیونٹس لیٹ آتے ہیں تو جو اسٹڈیونٹس لیٹ آتے ہیں اس چیز سے ریلیٹڈ اس چیز سے سافدھان رہنے کے لیے اس نے کیا کیا پرنسیپل نے ان کو پرائیوٹ میں بیسیکلی کیا دیا ایک لیکچر دیا مطلب کو ایسا ہوتا ہے نا کی بھائی کئی بار یہ سٹڈیونٹس لیٹ آتے ہیں تو پرنسیپل اپنے کمرے میں بلا لیتا ہے فیر ان کو سمجھاتے ہیں چپ چپ سے وہی ہوتا ہے کیا کرٹن لیکچر پہلی بات تو پرائیوٹ ہے پرائیوٹ کیوں کیونکہ وہ کشی لوگوں کو وہاں پر بتایا گیا ہے اور کرٹن لیکچر مطلب ایسا لیکچر ایسی کوئی پرٹیگل بات جہاں پر کسی چیز سے ساہدھانی بھرتنے کے بارے میں آپ سے بات ہو رہی ہو ایک سو بیس پہ یہاں پر آتے ہیں بھائی یہ ہاپ کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھو ایک بات دھیان لکھنا ہاپ کا جو بیسیکلی ہمارے پاس مطلب ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی جمپ سے لٹیٹ ہوتا ہے کس سے جمپ سے یا آپ کہہ سکتے ہو ہندی میں اچھلنے سے یا کودنے سے یا اور بہت زیادہ اس کو میں ہاں پر الابوریٹ کر دوں مطلب ہوں تو یہاں پر آپ دیکھنا ہے جو ہاپ بیسیکلی ورڈ ہوتا ہے نا اس کا ڈائریکٹل لنک مالوں میں کس سے ہوتا ہے موبومنٹ سے ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے موبومنٹ سے ہوتا ہے to catch somebody on the hop اس کا مطلب یہاں پر کیا ہوگا اس کا مطلب ہوتا ہے to give someone a surprise ٹھیک نہ چلی دوستو یہ والا سیشن ہم لوگ یہیں پر انڈ کرتے ہیں میں پھرسے یہاں پر ریپیٹ کر رہا ہوں ہمارے اس اے سی سے ریلیٹیڈ چیلنج میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں کہ پچاس پرسنٹ سے آپ کا سکور بھی انکریز ہوگا کونفیڈنس بھی آپ کا بوسٹ اپ ہوگا ایکٹیو وائس پیسیو وائس ہو چاہے وہ آپ کے کنجنگشن ہو چاہے دوستوں وہ پرپوزیشن ہو چاہے وہ فریزل ورب ہو چاہے وہ آپ کے ایررڈز ہو چاہے وہ آپ کے مس سپل دوستوں یہاں پر ورڈز ہو ٹھیک ہے نا سارے کے سارے دوستوں ہم نے یہاں پر ڈسکس کیے ہوئے ہیں اور آپ اپنے ڈاؤٹس مجھے بھیج سکتے ہیں میرے اس پرٹیکلر ٹیلیگرام چینل پر دوستوں دیکھئے گا کہ ایک ہفتے میں ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی آپ کے میکسیمم ڈاؤٹ دھیرے دھیرے کلیر یہاں پر ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے آپ چاہتے ہیں کہ میں دوسرے کسی ریلیونٹ ٹاپک پر ویڈیوز بناوں تو وہ بھی آپ مجھے یہاں پر بھیج سکتے ہیں جس طرح سے ایک سے دو مہینے پہلے بچے نے بتایا کہ نون فائنائٹ ورب کہیں پر بھی اچھے سے نہیں بتایا گیا دوستوں ترانت اس پرٹیکلر ویڈیو کو یہاں پر فریم کر کے ہم یوٹیوب پر آپ دیکھیں یہ ویڈیو بھی یہاں پر دیا گیا ہے یونکہ یہ اس ٹائپ کے ٹاپکس ہیں جہاں پر تیچر اس ٹائپ کے ٹاپکس پڑھانے سے بچتے ہیں بات یہ آٹومیٹکلی آپ یہاں پر دیکھو بھییا یہ ایک ایسا چینل ہے ہمارا یہاں پر کہ یہاں پر وہی چیزیں کرائی جاتی ہیں جہاں پر سٹڈنٹس کو میکسیم دکت ہو رہی ہے ریلیونٹ انفرمیشن بھی آپ کو یہاں پر ہم لوگ پوری طرح سے پروائیڈ کرتے ہیں تو دوستوں ملیں گے ہماری نیکس والے ویڈیو میں till then stay safe and take care and stay tuned to JC Academy